جمہو کسمیر میں پنچ جلے کے مینڈر سیکٹر میں آتنکیوں کی تلاز میں چلائے گئے سلچہ آپریشن کے دوران ہوئی مڈویڑ میں اتراخن کے دو سپوت رائیفل مین بکرم سنگھ اور رائیفل مین یوگمبر سنگھ سعید ہو گئی دونوں ویر سعیدوں کے پالتیو سریر کو بیسیس میمان سے جولی گرانٹ دیردون لائے گیا جہاں سے ان کے پیترک گاؤں تک ان کے پالتیو سریر کو پہنچا دیا گیا ہے دراصل جمہو کسمیر میں آتنگوادیوں سے ہوئی مڈویڑ میں اتراخن کے دو جوان سعید ہو گئے تھے ان میں ٹیری نواسی رائیفل مین بکرم سنگھ اور چمولی کے سانکری گاؤں نواسی رائیفل مین یوگمبر سنگھ سامل ہیں عمر سعیدوں نے دیس سیوا کے لئے اپنے پرانوں کا سروت چبلیدان دیا ہے جس کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا ہے پردیس کے سینیا کلیان منتری گنیش جوسی نے بتایا کہ اتراخنڈ ویرو کی دھرتی ہے پران کو نواتے ہیں اتراخن سرکار بیر سپوتو کی عمر سہادت کو نمن کرتی ہے سعیدوں کے پریوار جن ہماری جمعیداری ہے حالانکہ پریجنوں کی اس چھتی کو پورا نہیں کیا جا سکتا کینٹو راج سرکار سعیدوں کے پریوار سے ایک بیٹی کو سرکاری نوکری سہیتہ ہر سمباو سائیتہ کے لئے پراتھی مکتہ سے کاریہ کر رہی ہے اب پردیس کے سینیا کلیان منتری جو والتمان میں گنیش جوسی تو ان کے یہاں بیان کی پردیس کے جو بھی سہید ہیں ان کے پریجنوں میں سے ایک بیٹی کو سرکاری نوکری کا جو ہے گورنمنٹ دے گی سرکار دے گی تو یہ کتنا دھرتل پہ اس گھوشنہ کو جو ہے عمل میں لائے جاتا ہے یا کتنا روجگار ملتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اگر اس طریقے کا جو انیشیٹیو ایک ڈیشیزن اتراکھین گورنمنٹ نے لیا ہے یہاں کے کیبینٹ منیشٹر نے لیا ہے تو اس کو لے کر جرور سرہانہ ہونی چاہیے اور یہ واقعی دلچسپ بات ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کیا یہ جو گھوشنہ سرکار اور یہ جو ورطمان میں جن کی سرکار ہے وہ کر رہے ہیں تو کیا یہ کیول چناؤی دوہجا بائیس کی بیدانسوا چناؤں کو لے کر رہے ہیں یا پھر واقعی دھرتل پہ ان گھوشنہوں کو ان یوجنہوں کو اتارا جائے گا انہیں عملی جامعہ پہنائے جائے گا